ایک بھیاوہ پرستتی ہم لوگوں کے راجع کے کئی جلوں میں دیکھنے کو ملی ہے یہ پچھلے بیتے کئی دشکوں سے زیادہ بھیاوہ ہے زیادہ سے زیادہ مدد میں تیورتہ دلانے کے ادیش سے کل سے ہم لوگ کوسی کے علاقے میں ہی ہیں پہلی پراتمکتہ ایویکویشن کی تھی کہ جل سے جل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے کئی جگہ پر اس بات کا انبھا ہم لوگوں نے بھی کیا کہ چیزوں میں اور ہم لوگوں کو تدپرتہ لانے کی ضرورت ہے پریاس یہ ہے کہ از سوویدھا لوگوں کو کم سے کم ہو اور جلد ان لوگوں کا پنرواز ہو اس دشاہ میں اب ہم لوگا رہے ہیں بیہار میں باڑ کا کہت جاری ہے تمام جلے باڑ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں ایسی میں کئی لوگوں کو اپنا گھر باڑ چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے لوگ پلائن کرنے پر بھی مجبور ہیں تو ہی اب بیہار کی اس حالات پر کندری منتری چیراغ پاسوان کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے کندری منتری نے کہا کہ بیہار اور نیپال میں باڑ کی ستی پر چندہ جتائی ہے کندری منتری نے بیہار اور نیپال میں باڑ کی ستی پر چندہ جاہر کی ہے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے نیپال سے بھاری ماترہ میں پانی چھوڑے جانے کے بعد بیہار کی پرتکونڈ ستی کے بارے میں جانکاری دی جس سے بیہار کی کئی حصہ میں باڑا گئی چیراغ پاسوان نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے راج کے کئی جیلوں میں بھائیابہ اسٹی تھی دیکھی گئی وہ پچھلے کئی دسکوں سے بھی ادھیک بھائیابہ ہے اور اسی لیس میں باڑ نے بھائیابہ اسٹی پیدا کر دی ہے جس کا اثر بیہار کے قریب بارہ تیرے جیلوں پر پڑا ہے اس کا سنگیان لینے اور مدد میں تیجی لانے کے لیے ہم کوسی تھیتر میں تھے ہم کل رات وہی روکے تھے آج بھی ہم نے باڑ پر بھائیابہ علاقوں میں رچھڑ کیا ہے سنیے کینڈری منتری چیراغ پاسوان نے بیہار کی باڑ کو لے کر کے اور کیا کچھ جانکاری تھی جس طریقے سے اس بات ایک بھائیابہ پرستیتی ہم لوگوں کے راج کے کئی جیلوں میں دیکھنے کو ملی ہے یہ پچھلے بیتے کئی دشکوں سے زیادہ بھائیابہ ہے پڑوسی دیش میں جس طریقے سے باڑ کی وجہ سے ایک بکرال پرستی وہاں پہ بھی بنی ہے پر جس کا اثر ہم لوگوں کے راج بیہار کے لگ بھائیابہ بارہ تیرہ جیلوں میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا اسی کا سنگیان لینے اور زیادہ سے زیادہ مدد میں تیورتہ دلانے کے ادیش سے کل سے ہم لوگ کوسی کے علاقے میں ہی ہیں کل راتری کا پرواز بھی ہم لوگوں کا وہیں تھا اور آج بھی بار سے پرباہوت کئی جگاؤں کا ہم لوگوں نے جائزہ لیا پہلی پراتمکتہ تو یہ تھی کہ جب پانی کا ستھر ایک دم سے بڑھا جب باندھ کھولے گئے اور ایک دم سے جب پانی الگ الگ جلوں میں گھسنے لگا ہم لوگوں کیا تو پہلی پراتمکتہ ایویکویشن کی تھی کہ جل سے جل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے اس بھومیگا کو نبھانے کے بعد ابھی کی پراتمکتہ ان کو ریلیف دینے کی ہے کامیونٹی کچن کے مادیم سے ان لوگوں کو کھانے میں کٹنا ہی نہ ہو پنی زیادہ سے زیادہ وطرت کروائی جا سکے ویکلپک ویوستہ رہنے کی کرائی جا سکے یہ ابھی پراتمکتہ ہے آنے والے ایک دو دنوں کے بعد اب پراتمکتہ کیونکہ دیرے دیرے اب جل ستر کم ہوتا جا رہا ہے اب پراتمکتہ ہم لوگوں کی بن جائے گی کہ جو ملوہ ہے جو کیچڑ ہے اس کو کیسے صاف کیا جا سکے کوئی مویشی جس کے مرتی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کوئی مہمہری نہ فیلے کوئی بیماری نہ فیلے صاف صفائی پنرواز کا کار رے شروع ہوگا گرامینوں میں کیونکہ یہ یکہ یک اتپن ہوئی ایک ستیتی تھی گرامینوں میں اس بات کو لے کر بھے بھی تھا چنتائیں بھی تھی کئی جگہ پر اس بات کا نبھو ہم لوگوں نے بھی کیا کہ چیزوں میں اور ہم لوگوں کو تدپرتہ لانے کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی تمام اچھت نردیش میں سوئم وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں ستانی پرساشن کے ساتھ بھی آج صبح بھی ہم لوگوں نے بیٹھا کی الگ الگ جلو کے دی ایم ایس پی تمام ادھکاریوں کے بھی لگاتار ہم لوگ سمپرک میں ہیں پریاس یہ ہے کہ آج صوبیدہ لوگوں کو کم سے کم ہو اور جلد ان لوگوں کا پنرواز ہو اس دشاہ میں اب ہم لوگ آگے کریں